بہت کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بچے بہت شوق سے چٹ پٹ سے اس کو کھا لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریڈ پیپل ویلکم بیک ٹو آور چینل بیوٹی فوڈیا تو آج بھی آپ کے لئے ایک بہت ہی مزہ دار اور بہت ٹیسٹی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت یونیک سی ہے اور خاص طور پر بچے تو اس کو بہت مزہ سے اور شوق سے کھاتے ہیں اور بار بار کھانا پسند کرتے ہیں تو ریسپی کی طرف جانے سے پہلے جن دن احباب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چوکلیٹ ویفر رولز یا آپ سگرٹ ویفر رول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے بہت اچھے طریقے سے گھر میں جلدی سے بان کے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ میدہ لیا ہے 3 4 کپ لیا ہے یعنی کہ ایک کپ کے تین ہی سے آپ نے میدہ لے لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ پاودر شگر ہے یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہ نمک ہے ہمارے پاس یہ ایک چھٹکی کے قریب ایک سے دو چھٹکی کے قریب آپ اس کے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس بیکنگ پاودر ہے بیکنگ سوڈا آپ نہیں لیں گے بیکنگ پاودر ہے بیکنگ پاودر میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ کوکو پاودر ہے کوکو پاودر ہمارے پاس ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ ڈرائی انگریڈینٹ جو ہیں وہ ہمارے تھوڑا سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت جلدی بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہم یہاں پر ڈالیں گے آئل آئل میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے لوک وارم دودھ ڈالیں گے یعنی کہ نیم گرم دودھ بہت زیادہ گرم نہیں نیم گرم دودھ ہے یہ ہاف کپ کے قریب ہے اس کو ہم ڈال کے ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے ہمیں اور ضرورت ہوئی تو ہم اور لے لیں گے ورنہ ہاف کپ ہمارا اناف ہے یہ دیکھیں اس میں دودھ بھی ڈال لیا ہے ہاف کپ ہمارا دودھ بالکل اگزیکٹ اس میں رہا ہے اس کو نہ بہت ہم پتلا کریں گے اور نہ بہت زیادہ گڑا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا بیٹر ریڈی ہوگا اس کو اچھی طرح سے ہم نہیں لائے لینا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ونیلہ ایسنس دالیں گے یہ ہم ون ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ میں ڈال لی ہوں اور یہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں ورنہ چوکلیٹ کا اپنا فلیور بھی ہوتا ہے لیکن ونیلہ ایسنس دالنے سے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور انہینس ہو جاتا ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اب یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ دیکھیں سمودھ سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو بنانے کے لیے آپ کے پاس دو اپشن ہے آپ یہاں تو اس طرح سے یہ تبا لے لیں جو عام ہے اس کو ہلکا سا میں نے گریز کر لیا ہے یا آپ کے پاس نون سٹک پین جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ نے ہلکا سا تبا کو گرم کرنا ہے مائنر سا صرف ایسے ہلکا سا نیم گرم تبا کو کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم یہ بنانا شروع کریں گے یہاں پہ ہمارا تبا جو ہے ہلکا سا گرم ہو گیا اب اس کو میں چولے سے سائٹ پہ کروں گی اب ہم نے جو اس کا بیٹر تیار کیا ہے ہم نے صرف ایک چمچ لینا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ لے کے اس سے زیادہ نہیں لیں گے اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے اب اس کے لیے آپ کے پاس دو اپشن ہے اس کو چمچ کے ساتھ ہی آپ اس طرح سے پھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے پورا پھلا لینا ہے اور یہ بہت پتلی سے اس کی لیئر رکھنی ہے لیئر کو موٹا نہیں کرنا اب اس کو آپ چولے کے اوپر رکھیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ جس طرح دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ آپ نے اس کو پکانا ہے ڈائی سے تین منٹ میں یہ ایک سائیڈ اس کی پک جائے گی اس کو آپ نے تیز چلے پہ نہیں بنانا نہیں تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے یہ نرم سوفٹ ہو جائیں گے اس کی بہت بھاریک سی لیئر بنانی ہے تو جیسے ہی ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے یہ دن ہو گیا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں اس کو ہم دوسری سائٹ سے زرہ سا سیک کے اتار لیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ ادھر ہی کڑک ہو جائے گا ہلکا سا بس اس کو ہم کریں گے اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے اس کو ہم ساتھ ہی ایسے پینسل لے کے یا کوئی بھی آپ سٹیک لے لیں اس کو فوراں سے ہم نے رول کرنا ہے نہیں تو یہ کرسپی ہو کے ٹوپنا شروع ہو جاتا ہے فوراں سے اس کو ایسے ہم رول کرتے جائیں گے یہ سیکنڈ کو بھی ہم ایسے ہی کر لیں گے اس کو آپ نے فوراں فوراں سے نرم کو ہی کرنا ہے کیونکہ خوشک ہو کے یہ فوراں جلدی سے ہی کرک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو فول کرنا مشکل ہو جگہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فول کر کے یہ پینسل اندر سے آپ آرام سے نکالتے جائیں گے یہ ہمارا دوسرا رول بھی تیار ہو گیا یہ ہمارے ویفر بن کے بالکل ریڈی ہیں اب یہ یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ چوکلٹ سوس گھر میں ہی تیار کی ہے آپ اس کے ساتھ فیلنگ کرنے کے لئے اس میں فیلنگ کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیلنگ کے لئے آپ اکثر گھر میں چوکلٹ سپریٹ پڑی ہوتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں نیوٹیلا اس میں بار سکتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو میں نے یہ چھوٹا سا پلاسٹک بیگ میرے پاس پڑا تھا اس میں میں نے یہ اپنی چوکلٹ فیل کی ہے اب اس کا مو یہاں سے میں تھوڑا سا کاٹوں گی اور اپنے ویفر میں فیل کرتی جاؤں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویفر کتنے کرسپی ہیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اس کو میں ادھر اٹھتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ نے اس کو فوراں سے اتار کے فول کرنا یہ مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں یہ سارا ٹھوٹ گئی یہ اتنا کرسپی ہے کہ یہ فوراں سے وہ ہو جاتا ہے کرسپی ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ طوی سے اتارتے ہیں یہ چولے سے اتارتے ہیں آپ کو فوراں فوراں اس کو پیک کرنا ہوتا ہے تو چلیے اب ہم اس میں اپنی چوکلٹ بڑھتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے پکڑیں گے اور اس میں ہم چوکلٹ فیل کر لیں گے جتنا آپ کا دل کرے آپ اس میں کر سکتے ہیں تھوڑی کم زیادہ آپ پر ڈپرنٹ کرتا ہے تو میں سارے ایسے ہی فیل کر لوں گی پھر میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہوں جی تو جناب یہ دیکھیں یہ ہماری جو چوکلٹ ویفر یا سگرٹ ویفر رولز کی فائنل لکھ ہے اس کو آپ بندیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اچھا اس کا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا آپ سائز بھی چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹے سائز میں بنایا ہے یہ میں نے باقی جو ہیں بڑے سائز میں بنایا ہے آپ اپنی مرضی سے سائز کو جس سے بھی پسند آپ کو سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ بہت مزے دار بہت کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بچے بہت شوق سے چٹ پٹ سے اس کو کھا لیتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو ملیں گے نیکس کسی ویزیو میں نئی ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ